اسلام علیکم سٹوڈنٹس ور sms واہ بدانے ساتھ sweetie پولی سکرائٹج کے بارے میں پولی سکرائٹس��은 چیلی سکرائٹس پولی سکرائٹس سکرائٹس مولئی کلی ضائع شگر ملیکل 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 اور آج ہم جب پولی سکرائٹ کی بات کریں تو ظاہری بات ہے جب ہم کہنے ان کے اندر مینی ہوتے ہیں اس امراض کہ دس سے جب زیادہ ہوں گے تو وہ سارے کے سارے کس کیٹیگری میں آ جائیں گے پولی سکرائٹ کی کیٹیگری میں آ جائیں گے تو جب ہمارے پاس کوئی بھی کاربو ہائیڈریٹ کا ایسا مالیکول ہوگا جس کے اندر دس سے زیادہ مونو سکرائٹ کے مالیکول ہوں گے تو وہ ہمارے پاس پولی سکرائٹ کے لائے گا یادی ہمارک ہدا پولی سکرائٹ کے لائے ایک جانداروں کے اندر یعنی ابنڈنٹلی فاؤنڈ اس کے علاوہ ڈی ایف ہائی مالیکلر ویٹ ان کا جو مالیکلر ویٹ ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے ہائی ہوتا ہے بہت زیادہ مالیکلر ویٹ ہوتا ہے ان کا ڈی ایر سپیننگلی سولیوبل ان وارٹر یعنی پانی کے اندر یہ تھوڑے بہت جو ہیں وہ سولیوبل ہوتے ہیں پولی سکرائٹس کی اگر ہم اگزیمپلز کی بات کریں تو اس کی اگزیمپلز میں آ جائے گا سٹارچ گلائیکوجین اور سیلولوز یہ کیا ہیں اگزیمپلز ہیں پولی سکرائٹس کی اس کے علاوہ اور بھی بہت سی ہیں لیکن جو مین ہے وہ یہ ہی ہے سب سے پہلے اب دیکھتے ہیں جس سٹارچ کو اگر ہم ان کا تینوں کا کمپیریزن کریں تو تینوں تقریباً ایک جیسے سے ہیں لیکن تھوڑا بہت جو ہے وہ فرق آ جاتا ہے تو آپ ان کو کمپیریزن میں یعنی بہت آسانی سے یاد ہو جائیں گے ابھی آپ دیکھتے رہے ہیں کیا چیزیں ان کے اندر کامن ہیں اور کیا ڈیفرنٹ ہے سٹارچ کی سب سے پہلے بات کرتے ہیں سٹارچ اس فاؤنڈ ان فروٹس گرینز سی سٹارچ کیا ہے کمپیریزن ، تم کسات ڈیفرین میں مکوں کی پلیسی سٹارچ کی سٹارچ ہے اب ہوتاکا ہے اگر سٹارچ میں ہمارے جتنے بھی اوٹے ہوتے ہیں مکاری کا آٹا ہے گندوم کا seed کا اوٹ ہے ج Looking pregnant جمیں جانسенная چاولữaños جئے وہände متواریاں جمازورما سٹارچ ان کے چطریعام کو سپر مزaturے ہیں اس کے علاوہ سیڈز جو ہوتے ہیں جتنے بھی قسم کے بیج ہیں وہ بھی سارے سٹارز پر مشتمل ہیں اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں جو ٹیوبرز ہوتے ہیں آلو وغیرہ جس طرح سے یہ بھی سارے کے سارے سٹارز پر مشتمل ہیں اور فروٹس پھلوں کے اندر بھی سٹارز پائی جاتی ہے تو یہ ہمارے پاس کیا ہو گئے سب سورس ہو گئے سٹارز کے اس کے بعد جی دی آر دا مین سورس آف کاربو ہائیڈریٹ فار اینیملز یعنی اگر اینیملز نے سٹارز حاصل کرنی ہے تو وہ کہاں سے حاصل کریں گے وہ انہی سورس ہے تو فروٹ کے ذریعے حاصل کریں گے گرینز کے ذریعے سیڈز کے ذریعے یا پھر ٹیوبرز کے ذریعے یعنی کاربو ہائیڈریٹ اگر چاہیے جانداروں کو وہ سٹارز کی شکل میں اندر لے کر جاتے ہیں اب سٹارز کس کے اندر بھائی جاتی ہے فروٹس کے اندر بھائی جاتی ہے گرینز کے اندر سیڈز کے اندر اور ٹیوبرز کے اندر سٹارچ جانداروں کے اندر کیسے منتقل ہوتی ہے ان چیزوں کے ذریعے فروٹس کے گرینز کے سیڈ اور ٹیوبرز اب سٹارچ کیا ہے کاربو ہائیڈریٹ یعنی کاربو ہائیڈریٹ کا جو سورس ہے وہ کیا ہے سٹارچ ہے اور سٹارچ آگے ان کا سورس کیا ہے پھل ہیں گرینز ہیں سیڈز ہیں ٹیوبرز ہیں یہ سارے کی ساری چیزیں جو ہیں وہ آگے سورس ہیں سٹارچ کے اس کے بعد ہی ہائیڈرولیسز کی اگر ہم بات کریں سٹارچ کو ہائیڈرولیسز کیا جا سکتا ہے اور یہ ہائیڈرولیسز ہونے پر گلوکوز کے مالکولز پروڈیوس کرتا ہے سٹارچ جو ہے یہاں پہ اگر ہم گلائیکو جن کی بات کریں گلائیکو جن کو بھی ہائیڈرولیس کیا جا سکتا ہے اور یہ بھی جو ہے گلوکوز پروڈیوس کرتا ہے اسی طرح سے اگر ہم بات کریں سیلولوز کی سیلولوز کو بھی جب ہائیڈرولیس کیا جاتا ہے تو یہ بھی کیا گلوکوز پروڈیوز کرتا ہے تو تینوں کے اندر کیا ہے یہ بات جو ہے وہ کامن ہے اس کو ہم اس طرح سے بیان کر دیں گے it can be hydrolyzed into glucose and we can say that it give glucose on hydrolysis 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 یعنی تینوں کے اندر یہ فکرہ کیا آ جائے گا کامن آ جائے گا تو کامن ہے تینوں کے اندر یہ فکرہ تو آپ کو ایک یاد کر لیں automatically آپ کو کیا ہے وہ تینوں میں آ جائے گا یہاں پہ بس stars لگ دیں گے یہاں پہ glycogen لگ دیں گے جو ہے وہ سللوز کا ذکر آ جائے گا اس کے بعد stars give blue color with iodine جب اس کا iodine کے ساتھ reaction ہوتا ہے تو یہ کس طرح کا color دیتی ہے blue color دیتی ہے جب کہ glycogen کی بات کریں glycogen give red color with iodine glycogen جو ہے وہ red color دیتی ہے iodine کے ساتھ اور cellulose give no color with iodine اور جو cellulose ہوتی ہے وہ کوئی color نہیں دیتی iodine کے ساتھ اس کے بعد stars کیا کہ دو قسمیں آ جاتی ہیں stars جو ہیں دو قسموں کیا ایک ہوتی ہے amylose stars اور ایک ہوتی ہے amylose pectin amylose stars کی بات کریں تو amylose stars contains unbranched chains of glucose جو ہمارے پاس کیا ہے amylose stars ہے اس کے اندر کیا ہوتی ہیں unbranched chains ہوتی ہیں کس چیز کی glucose کی amylose stars contains unbranched chains of glucose it is soluble in hot water جو amylose stars ہے یہ گرم پانی کے اندر حل ہو جاتی ہے while on the other hand amylose pectin contains branched chains of glucose اس میں جو ہیں وہ branched chains ہوتی ہیں glucose کی and it is insoluble in water either water is cold or hot it doesn't matter it doesn't matter چاہے پانی گرم ہے یا تھنڈا ہے اس پر اندثار نہیں کہتا یہ حل ہی نہیں ہوتی جو amylose pectin ہے وہ پانی کے اندر حل نہیں ہوتی جسے ہم rice کو boil کرتے ہیں چاولوں کو جب ہم عبالتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے جو amylose ہوتی ہے اس کے اندر وہ amylose کیونکہ ہارٹ وارٹر کے اندر solubile ہوتی ہے وہ نکل جاتی ہے یعنی آپ کے لئے stars جو ہے کچھ پانی کے اندر جاتی ہے اور کون سے stars جاتی ہے amylose باقی رہ جاتی ہے amylose pectin amylose pectin کو پھر آپ جو ہے وہ جو ابلے ہوئے چاول ہوتے اس کے ذریعے آپ اپنے body کے اندر لے کر جاتے ہیں تو وہ جو پانی ہوتا ہے boiled rice کا اس کو جو ہے عمومن جو ہے جانداروں کو دے دیا جاتا ہے تاکہ وہ stars جو ہے ضائع نہ ہو اس کے بعد آرہیں جی گلائکو جن پر گلائکو جن کو جو ہے وہ animal stars بھی کہا جاتا ہے گلائکو جن is also called animal stars گلائکو جن جو ہے اس کو animal stars کا نام دیا جاتا ہے جو کاربو ہائیڈریٹس ہوتے ہیں وہ سٹور ہوتے ہیں animals کے اندر گلائکو جن کی شکل میں the کاربو ہائیڈریٹس are stored in the form of گلائکو جن in animals or we can say that in animals the کاربو ہائیڈریٹس are stored in the form of گلائکو جن in animals the کاربو ہائیڈریٹس are stored in the form of گلائکو جن گلائکو جن کاربو ہائیڈریٹس جانوروں کے اندر جو ہیں وہ گلائکو جن کی صورت میں جمع ہو جاتے ہیں اکٹھے ہو جاتے ہیں یا سٹور ہو جاتے ہیں زخیرہ ہو جاتے ہیں اس کے بعد کہاں پر سٹور ہوتے ہیں جو گلائکو جن آمومن کہاں یا تو لیور میں پائی جاتی یا پھر مسل سیل میں پائی جاتی ہے لیور اور مسل جو ہیں یہ دو مقام جہاں پر گلائکو جن جو ہے وہ سٹور ہو جاتی ہے اس کے بعد انسلیوبال جو گلائکو جن ہوتی ہے پانی کے اندر حل نہیں ہوتی ہائیڈرولائز انٹو گلوکوز گلوکوز کیونٹ پروڈیوس کرتی ہے گلائکو جن گلائکو جن یہ آئیوڈین کے ساتھ ریڈ دیتی ہے اب آپ کیسے یاد رکھنا ہے جو گلائکو جن ریڈ کلر دیتی ہے تو ہماری مسل کا کلر ہوتا ہے ریڈ ہوتا ہے کیونکہ آپ کے مسل کے اندر سٹور اور مسل کا کلر ریڈ ہوتا ہے اس کے بات آرہے ہیں سیلولوز پر سیلولوز کے اگر ہم بات کریں کاربو ہائیڈریٹ میں نے کہا کاربو ہائیڈریٹ سب سے زیادہ مقدار پائے جاتے ہیں جانداروں کے اندر اس سے بعد ہم نے بات کی پولیس سکرائیڈ جو ہیں وہ سب سے سب سے زیادہ پائے جانے کمپاؤنڈ کاربو ہائیڈریٹ کربو ہائیڈریٹ پولیس س concludes bene کارٹن کٹن وہ پیور جو کٹن آا کٹن بیور ایسیٰ ویشکی ہے پلانٹس کاری بھی کتے ہیں یہ حل نہیں ہوتا پانی کے اندر پانی کے اندر حل نہیں ہوتا پانی کے اندر حل نہیں ہوتا گلو کوز گلو کوز کے اندر ہائیڈر لائز کیا جا سکتا ہے یعنی یہ ہائیڈولیسیز پر جو ہے وہ گلوکوز کے سب یونٹ پروڈیوز کرے گا یہ جو ہے سلولوز جو ہے وہ انسانوں کے دائیجیسٹیف ٹریک کے اندر حضم نہیں ہوتا وجہ کیا ہوتی ہے وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہاں پر کوئی مایکرو آرگنزم نہیں ہوتے اس طرح کے جو سلولوز انزائم پیدا کریں وہاں پر جو ہے کچھ مایکرو آرگنزم پائے جاتے ہیں جو کہ سلولوز انزائم جو ہے پروڈیوز کرتے ہیں یا جن کے پاس سلولوز انزائم موجود ہوتا ہے اب وہ سلولوز انزائم کیا کرتا ہے اب وہ جو سلولوز انزائم ہے وہ کیا کرتا ہے سلولوز کو ڈائجسٹ کرنے میں مدد دیتا ہے یہی وجہ ہے کہ سلولوز انزائم پیدا کرتا ہے لیکن جو ہر بھی وہ ان کا ڈائجسٹیو ٹریک میں حضم ہو جاتی ہے کیوں کہ وہاں پر مایکرو آرگنزم ہوتا ہے اور مایکرو آرگنزم جو ہے وہ ان کے پاس سلولوز انزائم موجود ہوتا ہے اور سلولوز انزائم جو ہے وہ سلولوز کو ڈائجسٹ کر لیتا ہے سلولوز گیو نو کلر وید آئیورڈین اور جو سلولوز ہے وہ آئیورڈین کے ساتھ کوئی کلر نہیں دیتی تو یہ آج کا ہمارا لیکچر تھا جس میں ہم نے دیکھا پولی سکرائڈ کے بارے میں ایک دوبارہ اس کو ریپیٹ کر لیتے ہیں پولی سکرائڈ ہم نے کہا اس کے اندر مینی یعنی بھول سے جو ہیں مونو سکرائڈ کے مالیکلز موجود ہوتے ہیں یعنی دس سے زیادہ مونو سکرائڈ کے مالیکلز اس کے اندر پائے جائیں گے اس کے بعد ہم نے کہا برانچڈ ہوتے ہیں سٹارس کی ہم نے بات کی سٹارس is found in fruits grain seed and tubers it is the main source of carbohydrate for animals animals کے لیے جو ہے main source of carbohydrates کا it is hydrolyzed into glucose hydrolyzed ہو جاتا تھا گلوکوز میں کی blue color with iodine iodine کے ساتھ blue color دیتا ہے سٹارچس آف 2 ٹائپ سٹارچس آر آف 2 ٹائپ سٹارچس دو قسم کی ہیں امایلوز امایلوز کنٹینز انبرانچ چینز انسلیوبل ان ہارٹ وارٹر والا اوہراند امایلوپیکٹنگ برانچ چینز آف گلوکوز انگیب انسلیوبل انسلیوبل ان وارٹر ہوتی ہیں انسلیوبل ہوتی ہے اس کے بعد ہم نے گلائی کوجن کی بات کی گلائی کوجن اس کو انیمل سٹارج بھی کہا رہتا ہے کاربو ہائیڈریٹس گلائکو جن کی شکل میں جو ہے وہ اینیمال کے اندر جو ہے وہ سٹور ہوتے ہیں ان کے لیور اور مسل سیلز کے اندر مومن سٹور ہوتے ہیں اس کے بعد ہم نے کہا کہ یہ جو ہے گلائکو جن جو ہے انسلیوبل ہوتی ہے وارٹر کے اندر and it is hydrolyzed into glucose اور یہ جو ہے hydrolyzed ہونے پر یہ بھی glucose کا مالکول دیتی ہے give red color with iodine اور iodine کے ساتھ جو ہے اس کا جو کلر ہے وہ ریڈ آتا ہے اس کے بعد ہم نے سیلولوز کی بات کیا ہم اندر کاربو ہائیڈریٹ ہے کارٹن جو ہے اس کی اگزیمپل ہے اس کے لابے یہ سیلولوز سیلوال میں پائے راتا ہے پلانٹ کی پلانٹ سیلوال کا جو ہے اہم جو ہے انسلیوبل ان وارٹر پانی کے اندر جو ہے انسلیوبل ہے it is hydrolyzed into glucose اس کو جو ہے وہ گلوکوز میں hydrolyzed کیا جا سکتا ہے not digested in human digestive tract انسانوں کو حضم نہیں کیا جا سکتا ہے and it give no color with iodine اور iodine کے ساتھ جو ہے وہ کوئی color نہیں دیتا تو یہ تھا آج کا ہمارا lecture جس میں ہم نے دیکھا پولیس سکرائٹس کے بارے میں انشاءاللہ next lecture میں آپ لوگوں سے پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ